آجا ہے سواجرہ اور چکن جیسے جیسے بنائیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے اسے ساف کرتے ہیں سواجرہ کو اس کے پھول وہ حرصب صاف ہوتے ہیں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بنانے لگی ہوں سواجرہ چکن جیسے جیسے بناتی ہوں آپ کو اس کی ریسپی دیتی ہوں تو یہ میرے پاس ہے آدھا کلو چکن اور ہی آدھا کلو ہی میں نے سواجرہ لیا ہے اس سے اچھی طرح دھو کے اس کی صفائی کیا ہے پھر دھویا ہے دھونے کے بعد میں نے پریشر ککر میں اس سے چھ سات منٹ کی سیٹی دی ہے تو یہ مٹو میں گل گیا ہے میں ساغ ہو سواجرہ ہو جو بھی ہو پریشر ککر میں سیٹی دے رہتی ہوں مٹو میں گل جاتا ہے نا یہ ایک بڑے سائز کا پیاز لیا ہے یہ نسل ادرک کا پیسٹ ہے فریش بنا ہوا اور یہ تیر سے چار ادرز بنے ٹمانٹر لیا ہے اور انہیں برنگ برنگ کٹنگ کر لیا ہے اور یہ سمپس ہی گھر کے بھی سانے ہیں ایک چمچ لال برچ چوتھائی حصہ حلدی ایک بڑا چمچ دھریہ پونڈر اور آدھا چمچ نوک آپ اپنے ذائقے کے مطابق لے لینا چلیں آپ اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میرے کڑھائی میں لے لیا ہے اوائل تقریبا ایک پیالی اس میں ہم ایڈ کر دیتے ہیں پیال ہم ایڈ کریں پیسٹ کے ادھرک لسن کا پیسٹ جو ہمیں فریش پھول کی گیا تھا لائٹ براؤن پیا کنے کے پاس جیسے ہمارا ادھرک لسن براؤن ہو گیا تھا ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنا چکن جو ہم نے دھوکا رکھا ہوا تھا held tri اب ہم نے دھوکا ہوں اے hand چلیں اب چیک کرتے ہیں اپنے سالن کو ہمارے ٹماٹنا بلکل نرم ہو چکے ہیں ابھی اس پہ ہم اپنا سب مسالیں ایڈ کریں گے سا ساتھ ہمارے مسالیں بھی اس میں پاکٹ جائے اچھے سی ہمارا چکن اچھے سی ریڈی ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ یہ اچھے سی گلج ہے اس کے بعد ہم اپنا سوڑ جنہیں اس میں ڈالیں گے پھر میں نے پانی لیا ہے ایک کب جتنا ہے تاکہ ہمارا گوشت اچھے سی گلج ہے ہمارا چکن اچھے سی بھنائی میں آ گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہمارا چکن اچھے سی بھنائی میں آ گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ لوگ کمرز میں بتانا یہ یہ سبزی کسے کسے پسند ہے اور کس کس نے نہیں دیکھی نا کس کس کو نہیں پتا اور کس کس سے پتا ہے سوڑا چڑے گا پنجاب میں تو مشہور ہے یہ سبزی جو جو پنجاب کے ہوں گے انہیں پتا ہوگا ہمارا مزیدار سا سالم تیار ہے جس اس نے کھانا ہے آ جائیں اور ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے دیسی گھی مزیدار دوبالا ہو جائے گا